بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آنکھیں جو ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس پہ لگی ہیں کہ کب آرمی چیف کی تیاناتی کے حوالے سے سمری کے اوپر جو ہیں وہ دستخت ہوں گے کب پریزیڈنسی جائے گی اور پھر نیا آرمی چیف جائے وہ متعین ہوں گے یا تائین ان کا کیا جائے گا اور اب اس میں تقریباً دو ہفتے رہ گئے ہیں تقریباً کیونکہ تیس نومبر کو آرمی چیف کو واپس جانا ہے ان معاملات کے اوپر بھی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آج مدسل نارو اور دیگر جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت اہم مقدمہ تھا مدسل نارو کی والدہ کا بیان ہم نے سنا جس میں کہ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ بہت امید کے ساتھ آئی تھی وزیراعظم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج ان کے بیٹے کی بازیابی کے حوالے سے کوئی اطلاع کوئی خبر ان کو ملے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اس معاملے پر بات کریں گے اور عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے فائننشل ٹائمز کو انٹیو دیا ہے انٹی اپریسی ہے ان کو ہٹانے کی اس میں امریکہ کے مخالفے اٹس اوور اٹس بہائنڈ می وہ کہتے ہیں کہ میں اب زیادہ بلیم نہیں کروں گا امریکہ کو اور اس حوالے سے ان کا ایک تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ چھپا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے محشت میں کیا ہے ان سارے موضوعات پہ آج ہمارے ساتھ سب سے زیادہ موسٹ ریلیونٹ شخصیت جو ہیں وہ موجود ہیں تمام موضوعات کے لیے پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ہیں جناب خاجہ محمد عاصف صاحب جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں اسلام علیکم صاحب لگی ہیں لندن پہ بھی ہیں پرائیم نیسٹر کے ساتھ بھی لگی ہیں پہلے پروگرم اس پہ میں آتی ہوں مدسر نارو کے حوالے سے میں آج پرائیم نیسٹر کو جواب دینا تھا آپ وزیر دفاع ہیں یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات آپ کی درست ہے میں جب دوہزار دیرہ میں پرائیم نیسٹر نے مجھے مینوان شریف صاحب نے وزیر دفاع بنایا تو سب سے پہلی جو اسائنمنٹ تھی جو مجھے دی گئی ایک تو اس کا نوٹفکیشن کیا اور دوسری جو پرائیم نیسٹر صاحب نے مجھے یہ اسائنمنٹ دی کہ میں سبریم کورٹ کے آگے پیش ہوں لاپتہ افراد کے کیس کے سلسلے میں اور وہ کو تقریباً چار پانچ دن میں پیش ہوں ترہا تھا کراچی میں افتخار چوزی صاحب مہترم اور خواہ جواز صاحب مہترم دونوں بینچ پہ تھے اور بڑا تفصیلی ہم نے ریکنسائل کیا کہ کون لوگ جو ہیں وہ واقعی مسنگ ہیں کون ریکاور ہو چکے ہیں یا بعض کی لوکیشن جو ہے وہ دبائی ہیں مسکت ہیں اور وہ مسنگ پرسن کی لیسٹ میں ان کے نام جو ہے نا نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی لوکیشن پتا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو لیسٹ میں نے ان کے سامنے پیش کی وہ چار ہزار کشکی تھی جو ریڈیوس ہو کے ایک ہزار کے قریب تھوڑا سا ایک ہزار سے زیادہ یا کم جو ہے پہ آگئی جو ہم نے ان کو ریکنسائل کر کے دی لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا اس سے پہلے میں یاد ہے مسنگ پرسن کے کیس کے سلسلے میں ہم تقریباً ڈیلی جو ہے سپریم کورٹ کے آگے شام کو جو ہے رہا مزارہ کرتے تھے کچھ لوگ تھے ہوتے تھے میں تھا حتر مللہ مللہ صاحب جو ہیں سپریم کورٹ جن جن ماشاء اللہ وہ بھی تھے ان کے مشیرہ بھی ہوتے تھیں اور بھی کچھ صحافی بھی ہوتے تھے لیکن ڈیلی ایک روٹین تھی میں بھی لوجس سے نکل کے جا کے سو میرا میرا ڈیفنیٹلی ایک ایک چیز جو ہے جو ہے جن جوڑتا ہے زمیر جو ہے کہ جو واقعی جنہوں نے کو جن سے جرم سرزرد ہوا ہوا ہے ان کو قانون کے دائرے میں لا کے ان پر لوج ہویا ہے اس کی اپلیکیشن ہونی چاہیے اور ان کو صدا ملنی چاہیے جو بھی انہوں نے جرم کیا ہوئے ہیں پاکستان کی وعدت کے خلاف یا سابٹائج کیا ہوا ہے یا ان کے ہاتھوں لوگوں کی امواد ہوئی ہوئی ہیں یہ ساری باتیں جو ہے یہ سامنے آنی چاہیے اور جو لوگ ان میں بے گناہ ہیں یا جن کے جن سے کوئی ایسے جرم سرزرد ہوئے ہیں جن کو ریاست جو ہے وہ اگنور کر سکتی ہے ریاست ماں ہوتی ہے جی بکل بکل ریاست اگنور کر سکتی ہے تو اس کے لیے میں رسپانسیبیلٹی جو ہے اپنی اکومت کے بحاف پر ضرور تسلیم کرتا ہوں کہ اس کا سلوشن ضرور ہونا چاہیے اور لیسلیشن ہونی چاہیے جی بلکل لیسلیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ اس وقت لوگ جو ہیں ان کا بھی پتہ لگ جائے ان کے وارس جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر یا دالتوں میں دھکے نہ کھاتے پڑے ہیں ماں ہے اس کا بچہ ہے چھوٹا بچہ اس کا آتا ہے یا شوان شریف صاحب نے بچے کو پیار کر کے شور کیا جی تمہارے والد کا جو ہے وہ پتہ لگے گا کیوں رہی پتہ جن سکا آپ کی خیال میں کچھ سپیکولیٹنگ کروں گا اس چیز پہ لیکن میں ڈیفرنٹلی یہ ریاست کی رسپانسیبیلٹی ہے اور ریاست کو اس کو مدسر نارو کا قصور یہ تھا کہ اس وقت کی اسٹیبیشمنٹ عمران خان صاحب کی بازیابی یا ان کی بازیابی کا مطلب یہ کہ ان کو پرائیم نیسٹر بنانے کے لیے جو تگہ دوک کر رہی تھی وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا یہ اس کا قصور جو کہ اس کی والدہ بھی بتاتی ہیں اور اس کی فیس بک پوست بھی ہم دیکھتے ہیں اب اگر اسٹیبیشمنٹ ڈیگریٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا تھا تو پھر یہ غلطیاں کیوں نہیں تسلیم میں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک میسیف قسم کی ریکنسلیشن کی جو ضرورت ہے ریکنسائل کرنا پڑے گا آپ کو ایک دو تین قسم کی ریکنسلیشن ہونی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ نمبر جو ہے ریکنسائل ہونی چاہیے کتنے واقعی جو ہے لوگ مسنگ ہیں اور یہاں تک کہ اس وقت جب یہ ہوا کہ بعض لوگ دبائی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مسنگ پرسن کا جو پیسے ملتے ہیں وہ ان کے ورسائی یہاں پہ وصول کر رہے تھے مسکت میں بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی تھا ایک یہ ایکسٹریم ہے دوسری ایکسٹریم ہے کہ لوگوں کا پتہ نہیں لگ رہا جیسے طرح مدسر نہ رکی آپ بات کر رہے ہیں پتہ نہیں لگ رہا ان کا کوئی کوئی خبر خبار ہی کوئی نہیں ہے اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جو ہے جنرل مشرف کے زمانے سے جی چل رہا ہے کافی لمبا ہے کافی آمنہ مسود جو ہے وہ اپنے ہسپنٹ کے لیے جو ہے آتی تھی ایک خاتون ہوتی تھی ان کا بچہ میرا خیال ہے کوئی آئی ٹی کا جی تھا ایکسپورٹ تھا اس نے کوئی پوسٹ کی تھی یا کیا کیا تھا یا ان کے اور بھی کئی خیصہ جیسے بلوچستان کے وہ ہمارے سامنے بچیاں جو ہے سڑکوں پہ بڑی ہو گئی ہیں ان کی جو میں کراچی بھی ان کا کیم تھا میں اس کیم میں بھی گیا کراچی ان کا ایک کیم تھا میں کراچی گیا ہوا تھا مجھے پتہ لگا میں ان کے کیم میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھا بھی تو ایک سولیڈیریٹی ہے لیکن سولیڈیریٹی میں یہ چیز واضح ہونی چاہیے اور یہ میں ایسے ایک سیاسی بیانی دے رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان میں بالکل جو ہے نمبر پتہ لگنے چاہیے کہ ایکچول جنہیں کمیٹ 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 کیا ہوا ہے کچھ کرائم کمیٹ کے ان کے کیا اور ان کو بقیدہ ٹرائل ہونے چاہیے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہو وہ پھر جو غائب ہو گیا تھا جو شیری مزاری صاحبہ فرما رہی تھی کہ وہ آتے ہی سینٹ میں غائب ہو گیا تو وہ لاپتہ بل آپ ریکاور کر لیں گے جی اور ریکاور بالکل کر لیں گے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے ساڑھے تین سال رہی ہے اور انہوں نے نہیں اس کے اوپر کوئی اسے پہ یہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں پچھلے داس بارہ سال سے جی ان کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کا کوئی حال ہونا چاہیے ایسا اب آتے ہیں جو آپ کا اس وقت یعنی آپ دوسرے آرمی چیف کی سمری موف کریں گے یہ رسپونسبلیٹی آپ کے کندے پہ آگئی تیسرے کی تیسرے جی 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 تو کیا سر سمری کب آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے پورا پاکستان اب اسی پہ لگا رہا ہے دیکھیں یہ میں نے بار بار یہ دورا دورا کے بھی میں تھگ گئے ہوں کہ پچھلی تفاہ سمری جو ہے میرا 18 طریقے آگے پیچھے میں ایک دن پہلے جا ایک دن بعد مو ہوئی تھی اور میاں صاحب نے میاں نواز شریف صاحب نے دونوں کیسے میں جنرل رہیل کے اور جنرل آباجوا کے کیسے میں انہوں نے نام جو ہے نا وہ فائنلی وہ سبتہ انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ بنایا ہو کوئی نقشہ بنایا ہو لیکن انہوں نے جو بتایا نام جو وہ ایک دن کے دو دن پہلے بتایا پچیس چپیس کو بتایا اس سے پہلے بالکل کسی کو نہیں پتا سپیکلیشن ہو رہی تھی اور آخری وقت تک جو ہے جو ہے وہ جس طرح آج کل مختلف کیا سرائیں ہو رہی ہیں اس وقت بھی کیا سرائیں ہو رہی تھی لیکن اتنی شدت نہیں تھی کیا سرائیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا نیشنل ایشو جتنا اب بن گیا اور بنایا گیا ہے میری 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 ذاتی رائے ہیں کہ اس پروسس کو آہ ڈسپیوٹڈ بنانے کے لیے متنازع بنانے کے لیے کانٹرووائشل بنانے کے لیے عمران خان صاحب نے آہ پچھلی اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا جب ان کی جو 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 پتے لگانا چاہتے تھے جو جو آہ میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ جو آہ ڈائس جو ہے لوڈ کرنا چاہتے تھے پچھلی اکتوبر میں آہ یہ انہتیس نومبر ذہن میں رکھ کے اور اس کے بعد جو اپنا سیاسی مستقل آہ پلان کرنا چاہتے تھے وہ جب آہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں میری پلاننگ میں جو ہے کو رکھنا آگیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے ایک ایسی آہ اپوائنمنٹ کو جس کی سینکٹیٹی ہے اس کا تقدس جو ہے ہماری نیشنل آہ سکیورٹی کے لیے ڈیفینس کے لیے دفاع کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ اور میں کیوں گریز کرتا ہوں اس کو کمنٹ کرنے کے لیے کہ میں اس کانٹروورسی میں شریک نہ ہو جاؤں وہ چاہتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ آکے بات کروں یا میرے دوسرے کولیگز جو مہترے میں ہیں وہ بات کریں پرائیم نیسٹر صاحب بات کریں یہ بات کریں تاکہ ایک شور ہوگا جو ہے اس چیز کے مطلب لیکن جیسے آپ لوگ لنڈن گئے تھے تو ظاہر ہے سر اس پہ تو یہی تھا کہ آپ بھی تھے اور پرائیم نیسٹر بھی تھے اور سابق وزیراعظم بھی وہ نکل رہی تھی تو پھر وہ ایک ہم نے ہم نے ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ یہ پروسس جو ہے جس طرح آپ کے وقت جو ہے جو ٹائم ٹیبل تھا اسی ٹائم ٹیبل کو observe انشاءاللہ ہم کریں گے اور جو بھی نام آئیں گے وہاں سے چھے نام پانچ نام جو آتے ہیں ان کے لیے جو ہے قائدہ میرے پاکستان مسلم علیک نون کا تین تفاہ وزیراعظم رہے ہوئے ہیں تو اگر ان سے ہم مشاورت کرتے ہیں تو مشاورت تو میں تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہم عام لوگوں کا بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے مشاورت کریں ان کے تجربے سے ان کے تدبر سے جو ہے مستفید ہوں اسی طرح مشاورت میں جو ہے ڈسکریشن تو یہ ہنڈر پرسنٹ پرائم نیسٹر کی ہے لیکن پرائم نیسٹر اگر مشاورت کرتا ہے تو یہ مشاورت کا تو حکم جو ہے قرآن میں بھی ہے کہ حکمرانی میں جو ہے وہ مشاورت جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے تو ایسا تو نہیں کہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے شباز صاحب نے اپنے وزیراعظم نے کوئی اپنے دل میں نام لکھ کے بند کر دیا نہیں نہیں یہ ایسے کوئی بات نہیں اور صد سے بڑی بات ہے کہ مشاورت جو ہے جس ادارے نے نام بھیجنا ہے انہوں نے کرتا ہے انہوں سے جو مشاورت جو ہے وہ بھی اس کا بھی ایک اپنا مقام ہے یا اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے بہت بڑی امپورٹنس ہے اس چیز کی کیونکہ یہ ڈوزیر سے انہوں نے بھیجنے ہیں ایک سینورٹی لسٹ ہے سینورٹی لسٹ کو observe کیا جاتا ہے پانچے ناموں میں جو بھی ہیں وہ ایک ہی کورس کے لوگ ہوتے ہیں جی ان میں کوئی پاس جو کورس کے لحاظ سے جو ہے آگے پیشے ہوتے ہیں لیکن ڈیٹ آف کمیشن وغیرہ جو ہے ان کی ایک ہی ہوتی ہے تو یہ سینئر موسٹ والی جو خبر چل رہی ہے کہ یہ اور جو سینئر موسٹ ہے انہی میں سے ہوگا یا ان میں سے ایک ہوگا نہیں دیکھیں سینئر موسٹ کی وہ لسٹ بجوائیں گے انہی میں سے ہوگا we will not go deep into it جس کے جس کے جن کے نام نہیں آئے ہوئے ماضی میں ہوا ہے ایک دفعہ جنرل ریاض صاحب جو ہے ساتھویں نمبر پہ تھے ایک دفعہ اور بھی ہوا ہے مجھے یاد نہیں ہے جنرل باجوار چوتھے نمبر پہ تھے جنرل رحیل بھی میں رہے تیسرے نمبر پہ تھے جی تو وہ یہ یہ کوئی it doesn't make any difference you know یہ ایک ہی ایک ہی دیکھیں آپ کے خیال میں سینئر موسٹ یہ تنازہ ہی ختم ہو جانا چاہیے اگر سینئر موسٹ کو بنا دیں آپ تو پھر تو معاملات آسان نہیں ہو جائیں گے تیکھیں یہ تنازہ کوئی بھی نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ تنازہ ہے ہی کوئی نہیں ہے تنازہ بنانے کی کوشش اس طرح میں نے کہا ہے کہ عمران خان ہر چیز کو یہاں پہ dispute ملا رہا ہے جو inconsistency ہے ان کی گفتگو میں مجھے نہیں پتا آپ لانگ مارچ کا کیا status ہے سب وزیر آباد کی اردگیر تھا نا دو چار دن پہلے وہ ہی سے شروع ہوئے دیکھیں یہ جس بیس لاکھ لانا تھا نا انہوں نے بندہ جو ہے آپ گنتی کروالیں آپ خود آج کے جو وہاں پہ جو ہے آپ کے چینل کا جو بندہ ان سے پوچھ لیں کہ بندے کتنے ہیں اور تقریریں جو ہے وہ کرتے ہیں گھر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں لوگ جو ہے جتنے بھی ہیں وہ رول رہے ہیں سڑکوں پہ رول رہے ہیں آہ جو دو تین نیڈر جو جو ہیں وہ ٹی وی پہ ان کی یا سوشل میڈیا پہ جو ان کی تصفیریں آتی ہیں ان کے ساتھ کتنے بندے ہیں ہم سب پتہ لگ رہے ہیں تو میرا میرا اپنا خیال ہے ایک پروسس ہے پروسس کے ساتھ جو ہے چیزیں ڈائے آؤٹ ہوتی ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس پروسس سے گزرے ہیں آہ جس میں یہ آہ ایک سرج آئی ہم آپ دیکھیں آہ انہوں نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے جی وہ میں نے اس پہ آنا ہے فائننشل ٹائمز پہ لیکن بریک لینا ہے بریک سے پہلے اس کو اس کو میں وائنڈ اپ کرو آپ کہہ رہے ہیں اٹھارہ تاریخ کے راؤنڈ جو ہے وہ سمری موو ہو جائے گی اور پروسس بیس پچیس تک کمر ہو جائے گی ہم قوم کو نئے چیف کا جو ہے نا انشاءاللہ پچیس اور اس میں کوئی وائس چیف والا تو نہیں فارمیلہ جو مختلف فارمیلہ اس قسم کا میرے یہ یہ فیلال تو میڈیا ہی لگا ہوا ہے اس چیز میں تمام مختلف قسم کے آپشنز یا مختلف قسم کی ایکویشنز جو ہے نا وہ بنانے کی کوشت کر رہا ہے میڈیا آہ میڈیا کا حق بھی ہے اس کے اوپر کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی لیکن میری اتنی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو اس پروسس کو جو ہے نا اس ملک میں جو ہے نا تقسیم اور تفریق اتنی ہو چکی ہے کہ دکھ ہوتا ہے اور اس تقسیم اور تفریق میں سے کسی کو بھی کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوگا ایسا ہی ہے سر ایک چھوٹی سی ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یو ایس کانسپریسی تھی امریکی سازش ان کو ہٹانے کی یہ ایٹس اوور ایٹس بہائنڈ می دسبردار ہو گئے اس کانسپریسی تھیری سے جو فائننشل ٹائمز نے چھاپی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اس پر بات کریں خائد صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ روئے گا ناظرین ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وزیر دفاع جناب خاجہ محمد عاصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خائد صاحب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے ایک جملے میں بات ختم کر دی ہے ایٹس اوور کانسپریسی تھیری ایٹس بہائنڈ می تو آپ کو لگتا ہے کہ بات اتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنا پچھلے چھے مہینے کا جو ہے نا آڈٹ کر رہے ہیں یا میں سال پورے کا آڈٹ کر رہے ہیں کہ مجھ سے کیا کیا غلطی ہوئی ہیں اور میں اب خجل کیوں ہو رہا ہوں اور اس کی کریکشن کر رہے ہیں نہ وہ اس وقت حقیقت تھی اور نہ جو آج ہے وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں وہ مخلص ہیں یا اس میں کوئی حقیقت ہے وہ اس وقت بھی ایک فراد تھا اور آج بھی جو کہہ رہے ہیں فراد کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ میں نے امریکہ کو افینڈ کر دی ہے ہم اور امریکہ کے ساتھ جو ہے رپیئر کرنا تعلقات جو ہے میرے اقتدار کے لیے جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے اب وہ اپنے اس چکر میں پڑے ہوئے ہم پچیسزار ڈالر میں مہینے میں وہاں میں بندہ بھی ہائر کیا جو ان کی کوئی آر وغیرہ کرتی ہے تو بقاعدہ جو ہے پروفائل کے اوپر ہیش ٹیک بیرونی سازش اور دوسرا کیا کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہیں اقیقی ازادی یہ سارا فراد نکلا نا اقیقی ازادی ہم کوئی غلام ہیں بیرونی سازش ایمپورٹڈ حکومت ایک ایک اور بینارہ تھا امپورٹڈ حکومت جی اب اگر امریکہ کے ساتھ جو ہے ان کی کوئی صلح صفائی کی وہ کوش کر رہے ہیں تو پھر کہاں سے امپورٹڈ ہوئی حقیقی ازادی کہاں سے آنی چاہیے absolutely not کس کو کہا انہوں نے یہ سارا جو ہے پورے کا پورا جو ہے دیکھیں یہ کوئی بات نہیں نہیں ہے ان کا جو بیانییں پچھلے داس بارہ سال میں جتنے بیانییں رہے ہیں ان سب کے سب جو ہے وہ ریورس ہوئے ہیں ان کی کوئی ideology نہیں ہے کوئی ان کی کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا سارا ایک سارا جو ہے اب سیاست جو ہے نا وہ ابن الوقتی کے اوپر اس کا اس کا انحصار ہے کہ جو وقت کے مطابق جو چیز بکے اس کو بیچ لیا وقت پہ آیا کہ بھئی یہ چیز اب نہیں بکتی اس اس کو ریورس کر لیا جس کا بھئی یعنی اس کو شرم آنی چاہیے جب وہ کہتا ہے it's behind me it's all over آپ دیکھیں کہ آپ نے چھے مہینے سات مہینے آٹھ مہینے جو ہے ایک frenzy میں ساری قوم کرکا کہ پتہ نہیں امریکہ نے کیا کر دی ہے ہمارے اوپر ہمارے اوپر ایک الزام لگایا ہے کہ ہم import اس پاکستان کی national assembly نے ان کے خلاف vote on no confidence کیا he lost the confidence of his collision colleagues collision parties اور وہ نکالے گے حکومت سے نکالے گے اسطیفے دیئے ہوئے ہیں وہ اسیفوں پہ جو ہے نا وہ جو ہے ابھی وہ پرانی کوئی دوہزار تیرہ چودہ والی لٹکائے ہوئے ہیں اور ادھر رہ رہ رہے ہیں لوجز میں رہ رہے ہیں facility ساری ہیں میں نے اس کی جو ہے وہ لی جا رہی ہیں سب کو لی جا رہی ہیں اتنا تضاد ہے اتنا تضاد ہے ان کے call of fail میں کہ جس کا کوئی حساب بھی نہیں میرا خلال ان کو خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کہا تھا ان کو بعض وقت کان میں یاد کر آیا جاتا ہے کہ یہ بات تم نے اس طرح نہیں تم نے اس طرح کی اس ان کے جو followers ہیں وہ follow نہیں کر پاتے وہ track نہیں رکھ پاتے کہ بھئی ہمارا leader کس وقت کیا کہہ دے گا اور کیا ہو جائے گا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ان کو چھے گولیاں لگی ہیں ان کو چار گولیاں لگی ہیں ان کو دو گولیاں لگی ہیں یا ان کو گولیاں لگی نہیں ہیں بلکہ وہ جو sheet siloے کی جو اس کی container کی اس کے کچھ splinters جو ہیں جو ان کو لگے ہیں پھر جو ہے کہ ایف آئی آر جو ہے خود کہتے ہیں میرے قتل کی ایف آئی آر اللہ 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 زندگی دے سب کو زندگی دے جو ہے خود مو سے کہہ رہے ہیں اور آپ کی حکومت ہے پرویدلائی صاحب آپ کے جو ہے چیف منسٹر ہیں اگر وہاں پہ آپ کو نہیں ہو رہی اور پھر سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر کمنٹ دے دیا ہے جی سپریم کورٹ میں کمنٹ دے دیا ہے تو اس کا اس کا بوجھ جو ہے وہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کا کس طرح آ گیا لیکن صاحب وہ تو آج پھر بھی گئے ہیں نا کہ وہ تین لوگ جن کو وہ چاہتے تھے وہ سابق وزیراعظم اب اتنے بے اختیار ہیں کہ ان کے وہ تین لوگوں کے نام بھی نہیں لکھوا سکتے ایف آئی آر کے اندر جس میں رانہ سنا صاحب ہیں تو یہ گریبان پکڑے نہ پرویدلائی کا گریبان پکڑے ہمارا کیا قصور ہے یہاں تھانہ کوسار میں تو نہیں ایف آئی آر درج ہو رہی نا یہ تھانا سیکیٹریٹ میں تو نہیں درج ہو رہی وہ تو وزیر آباد تھانے میں درج ہو رہی ہے وہ پرویدلائی کی وہاں پہ حکومت ہے ان کے کلیشن پارٹنرز ہیں دونوں جو ہیں وہ اس وقت ایک ہی اس میں کشتی کے سوار ہے میں کچھ اور نہیں کہہ رہا تھا مجھے تیمٹیشن ہو رہی تھی لیکن ایک ہی کشتی میں سوار ہے اور ان کے مطلق کیا کہتے رہے اور جو چودی پرویدلائی صاحب نے ان کے مطلق مجھے کہا ہوا جب میں ان کے گھر گیا چودی پرویدلائی پرویدلائی کی شمولیت کے گیا انہوں نے پبلکلی کہا انہوں نے ویسے کہا مجھے تو یہ یہ دیکھیں he should be blaming پرویدلائی he should be blaming his government ان کا ان کا وہ جو وہ کیا جو لڑکا جو ہے جس نے روکا اس کو ابتسام ابتسام اس کی فیملی وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہار ڈپاؤزٹ کیا ہوا ہے ان کوئی کسی کو کوئی ایکسیس نہیں ہے ان کی کوئی ان سے مل نہیں سکتا وہ 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 دیار 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 نوٹ آہ وزیرباد میں نہیں ہے اچھا جہاں بھی ہیں سوزنے کے ہیں یہ وزیرباد جہاں کے بھی ہیں ہاں تو یہ 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 ان کی اپنی جوریسڈکشن جو ہے ان کی ان کی اپنی حکومت کی جوریسڈکشن میں یہ ہو رہا ہے وائر دبلے میں ہمیں تو وہ کہتے ہیں ہم پچیس میل کے اندر جو ہے ہم حکمران ہیں جی اور 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 دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ پولیس جو ہے وہاں سے گئی ہوئی ہے کے پی سے گئی ہوئی ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کا مطلب پنجاب پولیس پہ جا تو ان کو اعتبار نہیں ہے جو انہوں کے پی سے تو آپ کو لگتے کہ اب انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیف جو ہے عمران خان صاحب اس سے بھی پیچھے ہٹے ہیں پچھلے تین چار دن میں وہ بھی جو ہے مائل کر رہے ہیں جی انہوں نے کہا کہ میں نئے چیف کو متنازہ نہیں بنانا چاہتا تو یہ پہلے متنازہ انہوں نے ہی تنازہ سارا کھڑا کیا ہوا ایسا جو بیانات دیتے ہیں کبھی کوئی بیان دیتے ہیں توسیر کی بھی بات انہوں نے کی تھی یہ سارے فارمولے جو ہیں انہوں نے فلوٹ کیے ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے کسی وقت جو ہے کسی سٹیج کے اوپر میری ذمہ داری ہے میرے باقی گولیس کی بھی ذمہ داری ہے پرائم میسٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی کمنٹ آیا ہو یا کسی فارمولے کا ہم نے ذکر کیا ہو یا کسی کہا کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا لیکن ان کی بات پر ایکسٹینشن کی بات تو چلی تھی انہوں نے چلائی انہوں نے چلائی کہ بھئی اور وہ پبلک میڈیا میں آئی وہ بات کہ جی یہ اس طرح کر لیتے ہیں ساری سارا چکر جو ہے جو اکتوبر میں ان کی ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ فارمولا آگے لے آ رہے گا بریک لیتے ہیں ہمیں ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین دیکھ دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وزیر دفاع جناب خاجہ محمد عاصف صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں خائی صاحب صدر مملکت کا کیا اس میں وہ بھی تو کوشش کرتے رہے ہیں وہ بھی بات کرتے رہے ہیں کوئی میڈییشن کی بات آپ لوگوں کے بیچ میں بھی ہوئی ہے انہوں نے کی ہے کوئی آکی صاحب میں مجھے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے میں کوئی میرے ایکسپیٹیز نہیں ہے کہ میں بعض ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں جن کو جو نگوشیئٹ بڑا اچھا کر سکتے ہیں وہ انگیج کر سکتے ہیں دوسری سائیڈ کو اسی طرح دوسری سائیڈ پہ بھی لوگ ہوں گے اسی طرح جو ہے مختلف آداروں کے لوگ بھی اس طرح کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں میں 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 آنفورشنٹلی میری یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے میں اس لیے اس میں نہیں انوالو ہوتا لیکن آپ رابطے جو ہیں جو اخباروں میں آیا ہیں میڈیا میں آیا ہیں لیکن وہ سارے جو میں نے کوئی پلینڈ طریقے سے رابطے نہیں سوشل میں اگر اسیمبلی میں نکل رہا ہوں تو مجھے کوئی پی ٹی آئی کا ٹیٹر مل گئے ہیں سلام دعا ہے ان کے ساتھ اچھی طرح میں نے ان سے سلام دعا لے لی انہوں نے پوچھ لیا کیا کر رہے ہو میں نے پوچھ لیا کیا کر رہے ہو اس قسم کے رابطے لیکن سر ایک پولٹیکل ریالٹی تو ہے تحریک انصاف تو کیا کوئی انگیجمنٹ بلکل دیکھیں جو بھی انگیجمنٹ جو ہیں وہ قانون اور قائدے کے مطابق ہی ہوگی جی وہ کہتے ہیں الیکشن جو ہے پہلے ہونے شاہی ہیں وہ نہیں ہونے جب وہ اقتدار میں تھے تو اس وقت تو پہلے الیکشن کی ان کو کوئی جلدی نہیں تھی اس وقت تو ان کو دس سال کے اقتدار کی بات کرتے تھے تو آپ دیکھیں اپنے ٹائم پہ کریں گے الیکشن بلکل ٹائم پہ ہوں گے انشاءاللہ ہمیں کوئی جلدی آپ دیکھیں ہمیں چھ سات بین ہوئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے ایک سیاسی پریزنرز نہیں پریزنر نہیں ہے ایک سیاسی قیدی نہیں ہے اس وقت ہماری حکومت میں ایک کسی کو انہیں قید نہیں کیا ہوا اگر وہ پکڑے گے کسی وجہ سے پکڑے گے جو بھی قانون نے انہوں نے پروٹیکشن دی ہمیں میں جس وقت جیل میں تھا مرسط شباز شریف بھی تھا شاید عباسی یہاں تھے آپ کے اوپر تو آرٹیکل چھے لگانا آرٹیکل چھے لگایا اور بلا کے بشیر میمن کو کہا کہ اس کے خوب بغاوت کا کیس بنا تھا یہ کی سزا پانسی ہے یعنی اس قسم کے خوفناک اس نے گلے ہمیں سات آٹھ مینے میں بتائیں ہم نے کس کو قید کیا ہم نے کس کے اوپر نائب کا کیس بنایا وہ اب دیکھیں این ایرو کی بانت کرتے ہیں انہوں نے پنجاب سے گوگی کو جو ہے این ایرو دلوائے این ایرو دلوائے نا گوگی کو اس کے سارے کیس جو ہے ریپ اپ ہو گئے وہ اب بھار بیٹھ کے پنجاب میں کاروبار کر رہے ہیں جو کاروبار جو بھی ہے ان کا کاروبار انہوں نے جاری ہے اور ساری رکھا ہوا ہے ٹرسٹ کے اندر جو ہے جن کو این ایرو دیئے ٹرسٹ کے اندر جو ہمیں یونیورسٹی جو ہے وہ روحانیات کی جو یونیورسٹی ہے پتہ نہیں وہاں پہ جن بوت کیا ہوں نہیں ہے وہاں پہ وہ اس یونیورسٹی کے ٹرسٹ میں وہ شامل ہیں کروڑوں عربوں روپیان کا جو ہے وہ 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 ٹرسٹ کے انہیں بینفیٹ لی ہے ملک ریاض کیا وہ ایک سو نوے ملین ڈالر جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں آہ اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ بنانا نہیں چاہتے فیلحال مقدمے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں دیکھیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کو یہ شائبہ بھی ہو کہ ہم کو پلوڑکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں یا کوئی سکور سیٹل کر رہے ہیں لیکن جو جنونلی بنتے ہیں کیسز ان کا جو خدا پہ نہیں بلکل 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 ہم جو ہے یہ سارے ایک سو نوے میلین پونٹ آپ دیکھیں گھڑیاں جو ہیں رپلیس کی گئیں آسمان گھڑیاں رپلیس کی گئیں وہاں پہ ویلیویبل گھڑیاں قیمتی گھڑیاں جو ہیں نمبر وہی رکھنے کے لیے کہ اکیس گھڑیاں چلو اکیس پوری کر دو ویلیویبل نے کہا اس کی جگہ فیک گھڑیاں رکھ دی گئی یہاں تک ہوا ہوئے اس ملک میں آپ کیا کس کس اخلاقیات کی بات کرتے ہیں کس کس ہائی مورل سٹینڈرز کی بات کرتے ہیں آپ گالی گلوچ کی بات کرتے ہیں آپ ایک دن ایک بات کہتے ہیں دوسرے دن دوسرے مکر جاتے ہیں آپ کا نہ کوئی سٹینڈ ہے نہ کوئی بات ہے سوائے اقتدار کا مطمئن نظر ہے یا دولت جو ہے نوٹ بنانا ہے خائی صاحب اب چونکہ آخری سوال رہ گیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کو تو ابھی تک تو وہ اکیلے ہی نظر آ رہے ہیں ہمیں ہر جگہ پہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہے کہا جارہا تھا میاں صاحب کو شاید پاسپورٹ مل گیا واپس آ جائیں گے وہ اب وہ کیمپین چلائیں گے یا پولٹکس کریں گے تو وہ واپس آ رہے ہیں میاں صاحب جی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اسی سال کے اندر میرا میرا خیال ہے اس سال میں دوہزار بائیس میں انشاءاللہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ دیکھیں وہ امیان صاحب کا حق بھی ہے اور جو ان کے ساتھ ہوا آپ دیکھیں ہم نے کسی کسی کے میاں اس کے عمران خان کی اکومت میں جو کچھ ہوا مریم میاں نواز شریف کی بیٹی جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا میاں نواز شریف کے بتیجہ بتیجہ حمزہ بھی اور دوسرا بھی یوسف جو ہے عباس بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا میاں صاحب کے خود میاں صاحب کو یہاں تک نہیں کہ وہ کہتے رہے دو تین گھنٹے اسرار کرتے رہے کہ مجھے میری بیگم سے بات کرنے دو نہیں کرنے دی کی یہ انہوں نے اتنی اتنی زیادتیں کی ہیں اتنی زیادتیں کی ہیں یہ اب ٹی وی پہ آ کے وہ کو کچھ کہہ رہا ہے کو کچھ کہہ رہا ہے کو کچھ کہہ رہا ہے ان کو اس قسم کے جھوڑ جو ہے بلٹ اپ کرنے کے لیے جو ہے اور پھر وہ سٹورییں بتانے ہیں مجھے تو مجھے تو خوف آتا ہے یہ کس طرح سٹورییں بنا لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں پھر آگے خیز صاحب فیس سیونگ کیا دیں گے آپ عمران خان صاحب کو اگر وہ اب یہ ظاہر ہے کہ لانگ مارچ نے سمٹ نہ ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ نئے چیف کے پوائنٹمنٹ پہ وہ پنڈی آئیں گے اور متنازع بنا سکتے ہیں مزید دیکھیں انہوں پوری پوری کوشت کی ہے انہوں جی ایچ کیو کے بعد بھی جا کے مظاہرہ کیا ہے پشاور کور کمانڈر کے گھر کے سامنے بار بھی مظاہرہ کیا ہے یہ ان 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 تمام جو آہ جو آہ جو ادھاریں ہیں جن کے یہ ہیڈکوارٹرز ہیں جی ایچ کیو ہے یہ کور کمانڈر کا گھر ہے یا لاہور کے کور کمانڈر کا گھر ہے یہ کچھ اور جو ان کے میں ان کے ایک سینکٹیٹی ہے ساری دنیا میں ان ان ادھاروں کے جو ہوتے ہیں جی ان کے ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے اس کو وائلٹ کر رہے ہیں ملک کا نقصان کر رہے ہیں قوم کا نقصان کر رہے ہیں اگر ان وہ وہ ادھاریں متنازع ہوں گے تو ملک کا نقصان ہوگا اتنا نقصان ہوگا کہ آپ اس کو رپیر بھی نہیں کر سکیں گے یہ اپنے اقتدار کے لیے اتنی دور تک میں جس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں اور جس طرح آپ بتائیں کہ ایک ہی جیل میں اڈیالیا میں باپ بھی قائدہ ساتھ بیٹے بھی قائدہ ہے اور کیا اس وقت گرمی تھی جو تیمپریچرز تھے جو جس سام بار ایک چھوٹا سا دربہ سا بنا کے اس کے اندر رائن سناولہ کو رکھا گیا اس کے شائبہ بھی نہیں ہے ہم سے خدا نخواستہ ہمیں اس قسم کی زیادتیوں سے اللہ تعالی بچائے جو ہے جو قانون اور قائد کے مطابق جو ہوں گے ضرور ہوں گی یہ توشہ خانہ ہے یا یا جو ایک سو نوے میلین ڈالر والا کیس ہے یا یہ جو یہ سوا والی زمین والا کیس ہے ان کا اتصاب ضرور ہوگا اتصاب ضرور ہوگا اور یہ اس سے یا فورن فنڈنگ والا کیس آپ دیکھیں زکاة جو ہے کھا گئے کون ہے ہماری حکومت ہم پہ کس پہ خدا نخواستہ اس قسم کا الزام ہے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اور فیس سیونگ جو فیس سیونگ یا قانون اور آئین جو ہے کوئی فیس سیونگ دیتا ہے لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے تو بالکل ہر شہری کو حق ہے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گھن پوائنٹ کے اوپر جو ہے ڈکٹیٹ کریں گے نہیں اس طرح نہیں ہوگا ہم نے یہ کسی کو شائبہ نہیں ہونا دیا یہ خوف کی فضاء نہیں ہے یہاں پہ جی وہ کھولم کھولا سڑکوں پہ پھر رہے ہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں ٹیوی بھی گالیاں دے رہے ہیں ان کے لوگ اور سب سے بڑی بات ہے یہ عرش شریف کا بھی جو کھون جو ہے اس کو بھی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے اس کو بھی انصاف ملے گا اس کو اس کو انصاف ملنا چاہیے اس کے ہاتھ تک وہ جو دو خورم اور وقار جو ہیں وہ ان کا بھی ان کا بھی پتلک کرنا چاہیے وہ کون ہیں کدھر ہیں ان کی جان کو تو خطرہ نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں میں سپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا لیکن دیکھیں ہر چیز سے سیاسی فائدہ وہ ایک بندہ جو ہے بچوں کے چینہ گیا ایک بیٹا چینہ گیا مان سے جی آپ اس کو سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کر رہے ہیں رنگ بازی کر رہے ہیں بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ خائد صاحب نے بہت مختصر بات کی ہے جو کہ میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے استعمال کر رہی ہوں ان کا جملہ کہ اب بلیک میلنگ نہیں ہوگی آہ وقت پہ انتخابات ہونے انہوں نے کہا کہ وقت سے پہلے انتخابات بھی نہیں ہو سکتے اور آرمی چیف کا معاملہ جو ہے اس کو بھی متنازہ نہیں ہونے دیا جائے گا آہ اپنے وقت پر جو کہ ان کے مطابق اٹھارہ کے قریب بنتا ہے آہ سمری موو ہوگی اور ادارہ اپنے نام جو ہے وہ بھیجے گا اس میں سے کوئی ایک آرمی چیف جو ہے وہ منتخب کریں گے اور یہ وزیر آزم کا اختیار ہے گفتگو آپ نے سنی فیصل آپ کا